میں نے نا ڈاٹر صاحب اچھلے دنوں میں نا وہ ہمارے سمدری روڈ پر جو گوالے ہیں نا ان سے میں نے میٹنگ کی میں نے کہا یار نا ہم نا لاؤ مارچ کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو پیپسی ہے نا وہ اس وقت ایک سو بیس رپلیٹر ہے کیا ہمارے دودھ کا اور پیپسی کا معاظنہ کسی فیلڈ میں کیا جا سکتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپی ختمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ آج ما شاء اللہ بہت سارے فارمز موجود ہیں اور مرحبا جو ٹاپک ہے آج کا سیمن سیلیکشن آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ان کے جامور دیکھیں اور ان کے جاموروں میں جو چیزیں آپ سے جسکس کریں گے جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو سیمن سیلیکشن کرتے ہوئے یہ سمندری روڈ سے ڈالووال کے پاس ان کا فارم ہے جی یہ تین فارمر ہیں اور کراس پریٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم نگال کے آپ کے شیف لے آئیں یہ ان کے ڈاکٹسہ میں نہیں اور ڈالووال میں ماشاء اللہ ان کا بڑا نام ہے جی اور جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ ہی آئے ہیں سیمن سیلیکشن کا پورا پروسیزر جو ہے وہ ان فارمرز کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے ان کی جانگروں کی ویڈیو دیکھی گئی ہے ان کی جو پروبلمز ہیں جو پلس مائنس ہیں سارے ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں پھر ڈالووال بھی پاس میں موجود ہے کنٹینر جو ہے ڈالووال ساپ کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے یہ ایک نا بڑا نیکی کا گام ہے میں نے کئی تفاہ مجھے فش فارمرز کہتے ہیں کہ کنٹینر نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہم کنٹینر خریدیں تو ڈاٹ صاحب جو ہے انہوں نے اپنا کنٹینر ان کو آویلیبل کیا ہے اور ڈاٹ صاحب نے ہی جو ہے انشاءاللہ ان کے گھائیوں کو ٹیکے رکھنے ہیں اور ان کے جانگروں کو گبن کریں گے ساتھ ساتھ تھوڑی سی میں ویڈیو سلا جاتا ہوں ان کے جانگروں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں ان سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں سار اوورال کتنا اقتنا ہوگیا آپ کو فارمن کرتے ہو میں جی دوہزار سولہ تو ہوں دوہزار سولہ سے فارمن کر رہے ہیں تو دوہزار سولہ سے آج چھ سال آپ کو فارمن کرتے ہو گئے جو ویڈیوز آپ نے جانگروں کی دکھائی ہیں اب تک تو آپ کو پیورٹی پہ چلے جانا چاہیے تھا اب اس لیول پہ پہنچے نہیں ہیں بھی جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے تھا سار یہ ہماری بیڈ لک ہے کیونکہ ہم نے سمر پہ کام نہیں کیا یہ بھی ہمیں ابھی خیال آیا جب گائے بزار میں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہمیں نا یہ خیال آیا کہ ہم نا بریڈ میں بہت پیچھے ہیں ٹھیک ہے میں پرسنلی میرا جو تجربہ ہے نا اس سے تو مجھے ملوم ہوتا ہے کہ میں تو زیرو پہ سٹیٹس پہ ہوں کہ میرے پاس ابھی ٹونٹی فائیو گائے ہیں تو ان میں سے میرے پاس نیکسٹ بریڈ میں ایک بھی آگی جانور نہیں ہے نہیں ہے تو اس لیے میں نے آپ کا یوٹیوب چینل پہ انٹرویوز وغیرہ دیکھے اور ادھر سے مجھے موٹیویشن بھی ملی تو لہٰذا پھر میں نے سوچا دوستوں سے مشورہ کیا کہ ہم نا بریڈ پہ جا کے نا ڈاکٹ صاحب کو پاس جاتے ہیں سر ایک بات ہوتا ہے یہ کہ میں سوری کہا رہا ہوں آپ کو آپ تو جنگی فارمر ہے منڈیوں میں بھی چکر لگتے رہتے ہیں آپ کے سر اس وقت ایک اچھی گئے پچیس سے تین سیڈر دو دینے والی پہلے یا دوسرے سوئے کی اچھے کٹ بوٹ کی مارکٹ میں کیا ریٹ ہوگا اس وقت سر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سارا تقریبا میں نے پرچیس کی ہے گاہیں جتنی بھی آنا منڈی سے کی ہے پہلی بات تو ملتی نہیں ہے اچھی ملتی نہیں ہے اچھی ملتی نہیں ہے جو گائے ہوتی ہیں وہ انہوں نے دو دو تین تین دن کی وہ چھوڑی ہوتی 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 ہے تو وہ ملتی نہیں ہے اگر بود لک سے مل جائے تو پھر وہ پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتی ریٹ ہی نہیں سمجھ آتا خود بندہ چار لاکھ پہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے وہ چھے لاکھ رپیہ اٹمان کر رہا تھا تو میں نے تو یہ انیلیسز کیا ہے کہ اگر ہماری اپنی بریٹ تیار ہوئی تو شاید سروائیول کر جائیں برنہ چھوڑنا بڑے بڑی پتہ کی ہے سر آپ اس ملتی میں جس کیٹیگری کے جانور کنے آپ سے بات کر رہا ہوں اس سوڑے چار تھے پانچ لاکھ میں کہیں آپ کا سودہ بننا ہے کیونکہ ملتی میں جائیں گے تو پسند کے چند جانور ہوتے ہیں اور ہر گاک چا رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو لے لوں اس کو جب بار بار کسٹمر لگتے ہیں تو اس کا ریٹ اوپر سلے جاتا ہے میرے ایک فارمر بتا رہے تھے ملو بڑ منڈی میں گئے ہیں تو چار گئیاں پسند کی ہیں تو اس نے دس لاکھ مان گیا وہ کہندہ ہے یار دس لاکھ روپے ہیں تو وہ بات سمجھ نہیں ہے یہ تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ اس وقت ساڑھے چار پانچ لاکھ سے سستہ جانور آپ کو ملنے ہی ہیں جو اچھی کیٹگری کا جانور ہے تو بجائے اس کے کہ آر سے چھ سات سال بعد بھی آپ جانور ہی مارکٹ سے خرید رہے ہو آپ کو اپنی نسل بے کام کرنا پڑے گا اور میں آپ کو ایک اور در پتا تھا ہوں جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے ان کے ساتھ ہی کچھ فارمر بھائی اور بھی ساتھ میں آئے ہیں جو انہوں نے سارا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ان کے پاس جانور اتنے ہلکے نہیں ہیں ان کے پاس جانور اتنے کمزور نہیں ہیں اتنے کچھ بنیادی مسائل ہیں جانور کے اندر جس میں ارڈر ڈیپٹ کی بات کریں تو ارڈر ڈیپٹ کے حوالے سے پرابلمز ہیں جانور کا فٹ این لیک کامپوزٹ جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں کہ جانور ہڈوں پیروں کا کمزور ہے اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں کچھ جانور رپیٹ پریٹنگ کا شکار ہیں اور چونکہ ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں جب لگتی ہے نا فارمرز بیٹھ جاتے ہیں پھر باتیں اور بھی بہت ساری ہو جاتی کرنے تو ہم سیمیل سلیکشن آیتے لیکن ہم ڈیلی کے بہت ساری چیزوں کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ایک ڈریکشن آپ کو ملتی ہے ایک چیزیں آپ کے سامنے کلیر ہوتی ہیں پہلے ہم نے ان کے پرابلمز کو پن پوائنٹ کیا ایبڈومنل ڈیپٹ کا ایشو ہے ان کے جانوروں میں ایڈر ڈیپٹ کا پرابلمز کے اندر کچھ جامروں میں ایکسوٹک بلڈ زیادہ ہے کچھ میں ایکسوٹک بلڈ کم ہے ان کو ایک سیمن جو ہے ریکمینڈ کیا ہے یہ ہی انشاءاللہ یہ ہی سارے کے سارے جامور وہ ان کو آگے ہی سیمنیٹ کر کے انشاءاللہ ان سے بچے لے رہے ہوں گے تو دارٹ صاحب میرے پاس مائک دو ہی ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ ہیڈ میں سیمن رکھتے ہیں کنسیپشن کتنا آجاتا ہے سیکس سیمن کا اگر مثال کے طور پر ایک گائے کو کتنے ٹیکے رکھیں تو وہ ٹھہر جاتی ہے سیکس کی اندار سر اگر دس گائے ہو تو پچیس ٹیکے آپ ہجائے جاتے ہیں میں چاہیے اگر بلکل ٹیک ہو میں سمجھ گئے جوٹسوں کی بات مانٹ کر لیں ان کا مطلب یہ ہوا کہ ڈھائی ٹیکہ ڈھائی سٹراغ ایک جامور کو گپن کرنی کے لیے آپ کو چاہیے اور میں یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ بات بلکل دیں گے یہ تب اگر آئیڈیل چیزیں ہیں آئیڈیل جامور بلکل ساتھ اترا ہے ٹیکہ آپ بلکل ٹائم پہ رکھا گیا سیمن آپ کا زبردست ہے تو قریبا جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو کوئی جامور پیلی ٹیکے پہ ٹھائر گیا کوئی دوسرے پہ ٹھائر گیا کوئی چوتھے پہ ٹھائر گیا کوئی تیسرے پہ ٹھائر گیا تو آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو قریبا دس جامور پیلیٹ پچیس جوزے سیکس کی آپ کو چاہیے ہوں گی اسی طرح اگر آپ نارمل سیمن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم دس جامور کو گبن کرنے کے لیے آپ کو پندرہ سے بیس جوزے آپ کو چاہیے ہوں گی عمومی طور پہ جنکہ ہمارے ہاں خوراک اس طرح کی نہیں ملتی ایک تو خوراک میں عمومی طور پہ یوریا کا پرابلن چل رہا ہوتا ہے دوسرا فوراک ہماری میں ٹاکسنس چل رہے ہوتے ہیں ہمارے جاموروں کی ٹائم پر انسیبنیشن نہیں ہو رہی ہوتی کچھ پرابلن اس وقت اگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ پھر یہ جوزز جو ہیں ان کی تعداد پڑ بھی سکتی ہے چیزیں جو ہیں وہ آگے بھی جا سکتی ہیں دوسرا اب آپ کا تارگٹ کیا ہے اگلے پانچ سالوں میں کدھر دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو میرا پہلا تارگٹ تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس ٹونٹی فائیو گائز ہے نا تو نیکسٹ یئر میرے پاس اگر نہ بھی ہو تو تقریباً سکسٹی سیمنٹی اپنی وچھیاں ہونی چاہیے سولہ سترہ سولہ سترہ ہونی چاہیے پھر وہ سولہ سترہ کے ساتھ وہ وچھییں بھی ہو جائیں گی گائے بھی ہو جائیں گی پھر میرے پاس پورٹی ففٹی رہ جائے گا اس سے اگر میں بریڈ آگے آگے جیسے چلتے ہیں تو میرا بنیادی نقطہ سیکس سیمنٹ میں ہے کہ ہم سیکس سیمنٹ رکھیں اور وچھییں لیں مارکل میں وچھے کا ریڈ کوئی نہیں ہے جتنی خراق وہ کھاتا ہے اس سے بہت زیادہ ہمیں وہ متبادل دیتا ہے کیش میں اگر ایک بچہ ایک سال ہم اس کی پرورش کرتے ہیں نا وہ خراق کا بھی متبادل ہمیں واپس نہیں کرتا تو ہمارا کیونکہ دیسی ہال ہے ہم ادھر اپنا جو عام موسم ہے اس میں لیتے ہیں تو میرا یہ پچھلے پانچ آج یہ تجربہ ہے کہ جو وچھا ہے نا وہ ہمیں گھر میں ہی مہنگا پڑ جاتا ہے نقصان کر جاتا ہے اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہماری جو لوکل بحیث ہے نا وہ اگر ہمارے پاس ٹونٹی بچے دیتی لیکن گائے میں مجھے ایسا نظر آیا کہ یہ تقریبا ایٹی پرسنٹ بچے ہی دے میرے سے ہوا ہے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تقریبا سکس یئر میں تین چار بچے ہیں باقی میں نے پچھلی سے پچھلی عید پہ تقریبا بیس بچے بیچے بچے 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 بگ گئے انہ نے نفع کیتا یا نقصان کیتا لیکن میرے پاس سوائے منڈی سے گائے لینے کے اپشن کوئی نہیں اگر میں منڈی سے لیتا ہوں اب گائے کا ریڈ بہت زیادہ ہے جو کی پروڈیکشن نہ آئے تو فارمنگ پہ اخراجات کنٹرول کرنے مجھے سیمن پہ تو ہمیں بات کر لی میں سیمن ریکمینڈ کر دی ہے آپ کی سیمن لینا چاہتے ہمارے پاس تشریف لے آئیں ویڈیو جنگوں بھی گھر شپ کے ساتھ آپ سیلیکشن کر کے دیں گے ان کا جو کمینٹ کیا ہے وہ سکتا آپ کو ریکمینڈ نہ ہو سر دودھ کا پہلے جب ہم نے سکس منت میں پچھلے سال چھویں مہینے میں جو ریڈ کیے تھے نا وہ ہمارا ریڈ تھا گائے کا ریک سو پانچ روپے تھا اور بیس کا ون فوٹی تھا یعنی ایک سو چالیس روپے تھا لیکن بعد میں اتنے زیادہ خراجات بڑ گئے تو ہم نے جو ہمارے ردود لیتے تھے ہم سے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی لیکن وہ مانے نہیں چونکہ نہ انہوں نے منڈا ڈالا تھا نہ ان کو منڈائی کی کوئی شرح تھی وہ اپنے کسٹمر کو خوش رکھنا چاہتے تھے ہمارے ساتھ وہ ڈیل اچھا نہیں گانا لیکن ہر تل وزا میں نے دسویں ماہ میں جو پیچھے والا چار ماہ میں اس کو میں نے ختم کر دیا دینا تو چھوٹے فرمر کو دودھ کا کیا ریٹ ملنا چاہیے میرا تقریبا بیعیس اکسو ستر اسی دوسر بی ہوگی بیعیس کا کام ہے چونکہ اس کا ایوریج جو ہے نائن نائن ٹی نے بیعیس کا دوسر بولا میرے ساتھ بیعیس پی دودھ کا ریٹ ٹائیس یہاں پہ ہونا چاہیے لیکن ہمارے بڑی بڑی پرابلم ہمارے ساتھ کنٹریکٹ ہوتے ہیں چھویں ماہ میں پانچ ماہ میں کنٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے اور ہمارا پینے والا ہے ہم جب دیتے ہیں اب ہم ایک سو بارہ روپے میں گائے دے رہے ہیں ایک سو چھتالیس روپے میں ہمارا دودھ لینے والا وہ کرتا ہے ایٹی ٹونٹی وہ ایک سو بارہ روپے والے دودھ کو ایٹی پرسنٹ ڈالتا ہے اور ایک سو چھتالیس والے کو ٹونٹی پرسنٹ ڈالتا ہمارے سے ہمارے مشترکہ ریٹ ایک سو اٹھائیس روپے بنتا ہے تو جو خود بیجتا ہے وہ ون ففٹی ون سکسٹی میں بزار میں سیل کر رہے ہیں تو اگر یہ کنٹریکٹ نہ ہو نا سال کا ہمارے جو فرمر حضرات ہیں ان کے لئے یہ ہدایت ہے کہ کوشش کریں یہ فسوطہ نظام کو چھتے ماں میں سارے سال کی آپ سب خود بیچیں میڈل مین کو میرا بھی یہ آئیڈیا ہے کہ میڈل مین کو نکل نا چاہیے جیسے آپ پچاس پچاس دودھ دے رہے ہیں آپ سو اٹھائیس کا آپ پڑ رہے ہیں آپ سر یہ دودھ مارکیز میں جاتے ایک سو چاریس کا بیچھ یہ آپ کے چینل کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ مجھے میرے انکل تھے جو ہم سے دودھ لیتے تھے وہ مجھے ایسے دعائیں دیتے تھے اللہ ترے بچوں کو سلام رکھے تو ہم تک خوب اچھا دودھ پچھ ہے لیکن جب ریٹ کی بات کرے نا سال بعد ان کو بھی ایسے لگتا ہے جیسے ہم پر ظلم کر رہا ہمارے ہاں جو پیپسی ہے نا وہ اس وقت ایک سو بیس روی میں پھر رہے ہیں کسے بندی کا پرارٹی نہیں جا دودھ رائے رائے کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی سلسیر نہیں سارے لوڑ یہ کہتے ہیں بزار میں کہ دودھ خالص نہیں ملتا مجھے کوئی بندہ فیصلہ بعد میں بتائے کسی نے یہ دیکھا جو ہمارا گوالا ہمارے بعد دودھ لے کے آیا ہے اس کی کتنی بیسے ہیں یہ کہاں سے دودھ لے کے آیا اتنا ٹائم ہی نہیں آیا کسی کے پاس کسی یہ دیکھ ہے کہ یار یہ جو بندہ دودھ صبح لے کیا آیا ہے میں جگہ کا نام نہیں لوں گا فام کا نام بھی نہیں لوں گا وہاں پہ گوالا جی ہم سے 120 میں دور اٹھاتا ہے مارکیٹ میں جا کے 120 کا بیٹھتا ہے آج جی 120 کا مارکیٹ میں 120 سے اوپر بیٹھ نہیں سکتا چھاپا پڑتا چلان ہو جاتا ہے اس کو پوچھتا یہ کسی در لیتا ہے سکھان کجھ نہیں ہوتا وہ کہتا دار سا کو آٹھے مان دو دون ستارہ کلو پانی لگتا ہے آپ کے چالیس کلو دودھ میں ستارہ کلو پانی لگاتے اور آپ کے چالیس کلو دودھ میں دھئی بنانے لگاتے پھر جا کے انہیں بارہ کھاتا ہے تو بات ہی ایسر کہ خالص دودھ پینا تو خالص دودھ کے پیسے جانے پڑیں گے یہ دودھ پڑلوس کار رہے ہیں مجھے پتا ہم کارنگ سے مارا تعلق ہے اگر دودھ کو صحیح ریٹ آپ پی کریں گے تو صحیح چیز ملی ہے ایسے ہو نہیں سکتا کہ خالص جی آپ سستے ریٹ میں مل جائے اگر آج سونے کا ریٹ ایک لاکھ تراسی ہزار تولہ ہے نا جی کوئی بندہ مجھے یہ دی دی دلات کولا مجھ سے لے لو میرے یہاں پر بات کھڑتی چاہیے یہ کیسے possible ہے یہ بندہ مارکٹز یا سستہ کیوں دے رہے سوچنا پڑے گا مجھے اگر میں لالش کرنے میں وہاں پہ کل مجھے نقصان ہوگا دودھ کا پر ریٹ ان فارمرز کو دیں آپ یقید کریں کہ اگر آپ گھر میں دو لٹر دودھ استعمال کرتے ہیں ہماری ایوریش فیمیلیز کا یہی ہے دو لٹر دو لٹر دودھ اگر آپ تیس روپے مارکٹ سے مہنگا لیتے ہو تو یہ ساٹھ روپے بنتا ہے ساٹھ کو تیس سے ضرب دیں تو یہ اٹھارہ سو بنتا ہے اگر آپ اٹھارہ سو روپے مہینے کا اضافی لگا کے اپنے بچوں کی صحت کو انشور کر سکتے ہیں کوئی مہنگا سو دھن نہیں اس کو سوچ گا اس پر کام کر کر یہ فارمیرز ہمارے ساتھ پیٹھے ہیں میرا ان سے تعلق ہے ہم پروڈکشن کے بنتے اس وقت دیڑ سو سے نیچے دودھ بیٹھنا یہ ان کے ساتھ زیاد کی ہے ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ان کی جو گورنمنٹ کی باڈی ہیں ان دوانوں کے ساتھ ان فارمیرز کے ساتھ پیٹھیں ان کے اخراجات کو نوٹ کریں میں نے ڈاک صاحب اچھلے دنوں میں ہمارے سمدری روڈ ہم نے صرف لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ایک سپیشل ڈریس لان ہے ادھر ہم اپنے گھر سے چلیں گے اپنے گوالوں کو ساتھ لیں گے سب لوگ کٹھے ہوں گے ہم بنائیں گے اور لوگوں کو صرف یہ بتائیں گے کہ دودھ پیئے خالص پیئے یہ سرچ کریں کہ جو آپ کو دودھ پروائیڈ کر رہا ہے اس کی کتنی بینسیں ہیں اس کا سیٹ اپ کدھر ہے اس کو ایسا تو نہیں کہ اس کی کوئی بینس ہی نہیں ہے وہ آپ کے در دودھ دے رہا ہے آپ دودھ میں معاملات کو تیار کر رہے ہیں کہ دودھ خالص نہیں ہے دودھ خالص نہیں ہے دودھ اس لئے نہیں خالص کہ دودھ کی آپ کے پاس رسرچ نہیں ہے آپ کے بعد پرا پرا آدمی نہیں ہے آپ کو انفرمیشن ہی نہیں ہے کہ آپ دودھ آدمی در دیکھ ہے کہ اکثر گروں میں کیا ہوتا صبح کے ٹائم جو مرد حضرات ہیں وہ گروں سے چلے جاتے ہیں دیوٹس کرنے عمومی طور پر سپلائیاں چل رہی ہوتی ہیں صبح صبح پر نو دس بجے تب گروں میں خواتین دودھ رسیب کرتی ہیں وہ تو بیعت ہو بیعت ساتھ نہ کرنی سکتی یا پھر عمومی طور پر اگر آپ آش ایریا سن چلے لیں وہ تو داد بھائی سبھلے بندے سوچتے نہیں آئے ایک گلی پورا سیٹ بنای ہے اسی کسے بندے نے ہائر کر لیے انہوں کہ یا ساری گلی دو دے داثر پر سستہ دے لیکن ساری گلی جو تو گوالا آئے خود آئے گا انہوں پتا ہو میرا ٹائم بات جنہ میں ایک جگہ تے جانا ہواں میں جا کے چھے مر دے آئے میرے اتاثر کے کام بھی مل گئے ٹھیک ہے میڈل مین 30 روپیز پر کجی مار رہا سانو 30 کجی لاز ہو دیا آئے سوچ رہے ہیں میرے ساڑھا ایک سیٹ اپ گریک کپڑی دا گیا میرے پائی روز میرے بیعث کر دے یار اس سیٹ اپ دو کل روز پیا لاغ گئے تو کہہ دے نا کہ بچے ساڑھے مسا روٹی کھا لین دے بس ٹھیک سانو ان نہیں بچ لیا بلکل میرا من نا کہ اگر دوزق کمانی ہو گئے صبح فجر دو ٹائی بجے اٹھ کے دوزق نہیں کمانی چاہی دی ایسے کام تسی جنی مرضی دوزق کمان لیکن ایسے انویسٹمنٹ بہت زیادہ با پروفٹ بلکل غیر ممولی لیکن چھڑیاں اس کر کے نہیں جا سکتا کہ ہون اسی لبی انویسٹمنٹ کی تھی کیسی جنہ بیٹ جانا ہو سکتا جنہ ایسے آئے ہیں اسی انپورٹڈ ہو رہا کوئی زیرو سٹیٹس تے دے کام کار رہا سانو موڑ کے جنہ سرکار سمن مل دا سائی والدہ دو دو بھی نہیں پروڈیو سن دا وچھا بھی نہیں دا کسے بندے نے سارا سال جانور دیکھ یا نہیں ہند دا ستر ہزار پی جیو چپا چلے جاندے منڈی بچھا لین پرو باندے جا دو لکھ مانگ رہا ہند ساتھ ہزار دے دے نا انہ پتائے دے نسل کی نسل پال دے رہنے بے تدرین دے نار ساڑ دا پی بس اللہ دی سو بھی سو ایک سو بھی رہے دو 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 سو بھی اجارت دیتے جی آج کلی اپنا دعا وی یاد رکھے پانچ رکھتی نمال دا کریں سلام ورے